دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے ہم نے کئی سارے ویڈیوز آپ کو دکھائے ہیں ہم نے گائے پر بربرتہ کی ویڈیو بھی دکھائے ہیں گائے پر کرورتہ کی ویڈیو بھی دکھائے ہیں اور گائے کے ساتھ دشکرم کرنے والا ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس کی چرچہ خوب ہو رہی ہے وہ دوارکہ کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے زوصل میڈیا کے حوالے سے ایک خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہاں ہیں گو رکشک دل والے کہاں ہیں گائے کی رکشہ کی بات کرنے والے کہاں ہیں جو گائے کو اپنی ماں کہتے ہیں اور اس طریقے کا انیائے جو ہو رہا ہے اس پر کچھ نہیں بل رہا ہے اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں اگر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر چل رہی لیکن مین اسٹری میڈیا پر کہیں بھی آپ کو یہ خبر نہیں دکھائی جا رہی وہ ویڈیو ایسا ہے جس کو میں آپ کو سوشل روپ سے دکھا بھی نہیں سکتا ہوں ایک بربر انسان کی بربر داستان ہے وہ گو یعنی گائے جن کو ہم ماں کہتے ہیں ہندووں میں ماں کہی جاتی ہیں اور ان کا گوبر تک مطلب جو ان کا مل ہوتا ہے وہ بھی جو ہے پوجہ کے کام میں آتا ہے وہاں اسی دیش میں یہاں پر گو رکشہ والے بھی بنے ہوئے ہیں لہن گو رکشہ کے نام پر لوگوں کی جان تو لے لیں گے لیکن گائے ماتا کی گو کی اصل میں رکشہ نہیں کریں آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیجئے سکرین پر وہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو گائے کے ساتھ دشکرم کرتا ہوئے نظر آ رہا ہے یہ کپور اسکے نے یہ ویڈیو ٹوئٹ کیا ہے ویڈیو ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہاں ہیں گو رکشہ دلوالے دیکھ لو گجرات کے دیو بھومی دوارکہ میں بھوگات گاؤں میں پینسٹھ سال کا ایک ہندو آہیر نے گائے صاحب برابکہ کیا ہے لکھا ہے تو یہ ایسا ویڈیو ہم آپ کو پورٹ روپ سے دکھا بھی نہیں سکتے بلر کیا ہم نے یہ ویڈیو لیکن آپ اندازہ لگائیے یہ ویڈیو جو ساجہ کیا جا رہا ہے اور باقاعدے لکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے گائے کے ساتھ دشکرم کیا جا رہا ہے اس پر لوگوں کا ریاکشن بھی سامنے آ رہا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان گورکشک دل والوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جو گائے کو پوچھتے ہیں بتائیے گائے کے ساتھ اس طریقے کرتے کیا جا رہا ہے کیا ان لوگوں کو شاند بیٹھنا چاہیے کیا اس پر پردرشن نہیں ہونا چاہیے کیا ایسے شخص پر کاربائی نہیں ہونی چاہیے کیا صرف مسلمانوں کو نشانہ صرف اس لئے بنا جائے گا کہ وہ گوہ تشکری کرتے ہیں گوہ منج مل جاتا ہے یہ ہے اس وجہ سے ان کو جو ہے جان موت کے گھاڑ اتار دیا جاتا ہے یہاں پر ہندو شخص نکلا ہے جو دشکرم کرتا اوپر نظر آ رہا ہے آپ اندازہ لگائیے یہ ویڈیو فیلال سوشل میڈیا کے بعد ہم سے ملا ہے کتنی سچائے ہم نہیں گئتے لیکن فیکٹ چک تو اس پر بھرانا چاہیے مینسٹری میڈیا کو اس کی جان پرتال تو کرنی چاہیے اگر یہ صحیح ویڈیو ہے اور یہ جو شخص ہے وہ اس طریقے کا قرط کر رہا ہے تو اس کے خلاف کاروائی بھی تو ہونی چاہیے ایسے کئی معاملے ہیں لیکن وہاں پر گوڑ اکشک دلوالوں نہیں بلکہ پولس نے کہیں پر ایکشن لے کر کام کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن کیا لوگ رییکٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ بھی جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے مصطفیٰ شیخ لکھتے ہیں ایسے لوگ اپنی ماں جو پیدا کرتی اس کو نہیں چھوڑتے ہیں یہ سب چیزیں بھی لوگوں دورہ لکھی جا رہی ہیں سلیم شیخ لکھ رہے ہیں کہ ایسے اپرادی سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہے فاسی ہونی چاہیے یہ مسلم شخص ہے لیکن کو پتا ہے یہ شاید گوڑ کو ماتا نہیں کہتے ہوں گے لیکن ایک جو انسانیت ہوتی ہے جو جانوروں کے پر ایک دیا باؤ پریم ہوتا ہے اس کے تحت یہ ایسا بول رہے ہیں منجل سورنگی لکھتے ہیں کہ یہ وہی ہندو ہیں جو ہمیشہ مسلمان اور دریتہ دیواسی کو پیٹتے ہیں گوڑ اکشک بن کر دیکھو ان کی حقیقت یہ بھی لوگوں دورہ لکھا جا رہا ہے پہلے کے راکشس دکھائی دیتے تھے اب یہی لوگ بھی راکشس ہیں ایسے لوگوں کو گولی مار دینی چاہیے رنویر رغوانشری کے دورہ یہ ٹوئٹ کیا گیا ہے ایسے لوگوں کو سرعام گولی مار دینی چاہیے لیکن اس خبر کی چرچہ ہو رہی ہے کہیں کہیں دکھایا جا رہا ہے اسے کہ دیکھئے یہ شخص اتنا غلط کرتا ہو وہ پکڑا گیا ہے راہول حضمت لکھتے ہیں کہ انسان یہ ہو نہیں سکتا جانور کہنا جانوروں کا اپمان کرنا ہوگا ہیوان درندہ راکشس پروتی کا ہوگا یہ نشت ہے پردیش میں جو لوگ لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ اسے راکشس کی پروتی کے دے رہے ہیں راکشس جس کو ہمارے آدھرمی مانا جاتا ہے راکشس جس کو کہا رہا ہے کہ وہ آدھرم کرتا ہے وہ اتیاجار کرتا ہے نیائے کرتا ہے وہ یہ شخص کر رہا ہے تو اس کے اپر کاربائی نہیں ہونی چاہیے گورکشک دل والے شانت بیٹھے تو گورکشک والوں سوال نہیں ہونا چاہیے اگر کئی کرائم ہوتا ہے اور جس طریقے کا وہ کرائم ہے اگر نشے کا ہو رہا ہے تو ہم جو نشے کو ٹاسک فور جو دیکھتی ہے اس پر ہم سوال خڑی کریں گے آخری میں بھاگ کیا کر رہا ہے اگر اس طریقے کرائم جو پولیس کے انڈر میں آتا ہے پولیس سے سوال کرتے ہیں تو گورکشک دل سے سوال کرنا چاہتے ہیں گورکشک دل دیکھتا ہے گورکشک دل دیکھتا ہے نا گورکشک دل دیکھتا ہے نا گوکی رکشک کرنے کا ٹھیک آلے رکھا ہے جس نے کہ وہ لوگ کہاں ہیں دیکھیں آنکھیں اب راجتہ میں اشرا لکھتی ہیں کہ گھور کلیوک ایسے درندوں کے سر کاٹ دینے چاہیے ایسا بھی لکھا ہے ایم پی آلم لکھتے ہیں کہ پشووں سے ان کا کوئی رشتہ ہے کیا جو پشووں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں گھٹیا سنسکار آپ سمجھئے کس طریقے سے لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اور سوال لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آخر کار گورکشک دل والے بھی کہاں ہیں آپ سمجھئے اس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اندازہ آپ لگائیے اور دیکھیں کس طریقے سے اس ویڈیو میں وہ دکھائی دے رہا ہے شخص ایسی کئی ساری اور خبریں بھی ہیں ہم نے سرچ کیا جا کے تو ایسی کئی سارے خبریں ملی ہیں جو ہم نے سوچا اب تک وہ خبریں پہنچائی جائیں زیادہ پرانی خبریں کچھ نہیں ہیں کچھ تو پرانی ہیں لیکن کچھ پرانی نہیں ہیں یہ بھی حال فلحال خبر ہے چھ مارچ دو ہزار تیس کو زیادہ پرانی خبر نہیں ہے اس میں ہیں کہ دو سال کی بچیا کے پیر رسی سے بان کر دشکرم پشکرورتہ کا معاملہ درج یہ کہاں ہوا ہے یہ مدبردیش میں ہوا ہے مدبردیش کے ریوہ میں دو سال کی بچیا کے ساتھ گھنونی حرکت کی گئی ہے آروپی بچیا کے پیر بان کر رات گیارہ بجے واردات کو انجام دے رہا تھا پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور تلاش کر رہی ہے معاملہ ریوہ زلی کے ہنمنہ تھانہ انترگت گرام میلے گوا کا ہے فریادی نے ہنمنہ تھانے جا کر اپنی شکایت درج کر آئی ہے فریادی رام بہادر کیوٹ نے بتایا ہے قریب شام سات بجے اپنی گائی کی بچیا کو گھر کے پیچھے کی طرف پیٹ سے بان کر تھریشر لگانے کے لیے کھیج چلا گیا تھا کھیج سے رات قریب گیارہ بجے تھریشر بند کر کے واپس گھر آیا دیکھا کہ اس کی دو سال کی بچیا کے پیر اس رسی سے بندے تھے اور گاؤں کا پربنات کیوٹ دشکرم کر رہا تھا اسے پکڑنے کا پریاس کیا لیکن وہ دھکا دے کر بھاگ گیا پولیس نے دھارہ تین سو ستتر اور گیارہ پشو کروڑتا نیوارہ ندینیم کے تحت کیس درج کر معاملے کی جا کرنی شروع کر دی ہے آپ سمجھئے کی پربرتہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کتنا گر گیا ہے انسان اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ایک خبر اور میں دکھانا چاہتا ہے یہ کپور تھلا کی خبر ہے ذرا دیکھئے یہ ایوی دوہزار تیس کی خبر دو چار دوہزار دیسی کپور تھلا میں گائے کی بچیا سے ریپ گلا گھوٹ کر مارا چار آر روپے غرفتار دو دن کا پولیس روان ملا پنجاب کپور تھلا زلے کے موٹھا وال چوککشترے گاؤں کلار میں ایک ساڑھے تین مہینے کی گائے کی بچیا کے ساتھ چار لوگوں دوارا ریپ تتا بچیا کے حتیہ کرنے کا معاملہ سامنے آئے گھٹنا کی سجنہ کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے بچیا کہ مالک کی شکایت پر چاروں اور روپیوں خلاب ایف آئی آر درج کر حراست میں لے کر کور نے پیش کیا ہے جہاں دو دن کے پولیس ریمان ملی ہے میری جانگاری کے انسان ناران سنگھ پتر دلبیر سنگھ نواسی گاؤں کلار نکودر نے پولیس کو شکایت دی اس نے بتایا کہ اکتیس مارچ کو لگ بھگ گیارہ بجے اپنے پشووں کو حویلی میں لگیا تھا اس دوران وہاں اس کی ساڑھے تین مہینے کی لال رنگ کی ساہی وال بچیاں موجود تھے اس نے کئی جگہ تلاش کی لیکن وہ نہیں ملی میہر پتر لال سنگھ نواسی گاؤں کلار تھانا صدر نکودر نے بتایا کہ سیتا پتر پرمود رشیدیو پتر سیتا رام نواسی لاٹو گڑ زلاپونیا بیہار اروند کمار پتر سنیل رشیدیو نواسی لاٹو مرگرام تیتہری دن کے قریب گیارہ بچے بچیاں گھسید کر لی جا رہے تھے ان کے پیچھے سوبے پتر راجے رشیدیو نواسی حری مری زلاپونیا بیہار جتین در رشیدیو پل کلسی رشیدیو نواسی لاڈو گڑ گاؤں تیتہری نواسی کلسی رشی زلاپونیا بیہار اس کو پیچھے ستھکیلتے ہوئے لے جا رہے تھے سبھی اپرواسی اس کے بھائی گردے اس ان کے گھر قرائے پر رہتے تھے انہوں نے اپنے بھائی گھر پر جا کر پوچھتا ہی لیکن اکتہ چاروں وہاں موجود نہیں تھے اب سبال سب سے بڑا یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس میں سے کوئی مسلم نہیں تھا اور گورکشک دلوالے کہا تھے یہ جو پیڑی تھے گھر کے شکایت سے یہ سب کچھ ہوا لیکن گورکشک دلوالے یہاں دکھائی نہیں دیئے تو کیا گورکشک دلوالے کسی کے ہتیا کر لی کے لیے ہی جانے جاتے ہیں کہ گورکشک دلوالے سے بہت پاتھ مچانا جانتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لی جہاں واقعی میں نیائی کی ضبط ہوتی وہاں یہ دکھائی نہیں پڑتے ہیں The Life TV اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریئے ویل آئیکن دوائیے تاکہ سچ خبر آپ تو پہنچتے رہے ہیں نمسکار